اللہ علیہ وآلہ 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 وآ فلم جد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وساہره ووسیه سیدلت قیائے والاسفیا مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ وعلا روحه وغلی علی محمد وعلا روحه وعلا اسیائه لاسیما بقیت اللہ فلردین روحه وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة علی اعدائه مجمعین من الان الى قیامیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات حضرت دانہ گرامی ایک ایسا تاریخی واقعہ جس کے لئے ہم نے تقریباً بارہ دلیلیں تین دن میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جناب مختار کی تائید میں جو آئیمہ اہلِ بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کل میں نے پانچ اچھے دلیلیں پیش کی تھی فرامی نے آئیمہ علیہ السلام سے بات کو آکے جاری رکھوں گا عزیز آنے گرامی ہم نے مسلسل عرص کیا خمسے کے دوران کے اگر مجلس کے اندر شرکت کا اتنا ثواب ہے مجلس کے لئے گریئے کا اتنا ثواب ہے مجلس کے اندر تبرک کا احتمام کرنا اس میں صرف آ جانا فرش عزا پہ آکے بیٹھ جانا حتی رونا نہ آئے رونے کا چہرہ بنانا اس کا اتنا ثواب ہے اور مجلس سید الشہدہ کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو اگر امام حسین علیہ السلام کی اصداری کا اتنا ثواب ہے جس نے خون حسین کا بدلہ لیا ہوگا اس کا ثواب کتنا ہوگا تو عزیز آنے گرامی تاریخ گواہ ہے جناب مختار سے مطالق کتنے ہی ہمارے جو کتابیں ان کی مطابق یکم ہجری میں ان کی ولادت ہے سرسٹھ ہجری میں شہادت ہے سرسٹھ مہینی حکومت ہے تین ہزار تین سو تیراسی افراد کو انہوں نے فننار کیا ہے جو میں نے اب تک یہاں تک بات پہنچائی تھی آج ان واقعات کو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب مختار جناب مسلم نے عقیل کا ساتھ دینے کے جرمے اور وہ تمام افراد اہل بیت کی محبت کے جرمے گرفتار کر لئے گئے چھہ ہزار افراد یا بہرحال پانچ ہزار پانچ سو افراد چھہ ہزار پانچ سو افراد گرفتار تھے بینہ بر روایت جو عبیداللہ ابن زیاد کے زندان میں تھے جب جناب سید شہدہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بہرحال رجب کے مہینے میں یزید حکومت میں آیا ہے ساٹھ ہجری میں اور چونسٹھ ہجری میں بینہ بر روایت جو میں آپ کو پیش کرنا ہوں دس ربیل اول کو یزید حلاق ہوا ہے دس ربیل اول کو جو میں آج دیکھ رہا تھا تبری نے جو لکھا جو حلی سنت کے بہرحی نے لکھا اور چونسٹھ ہجری میں یعنی تین سال اور آٹھ مہینے اس کی حکومت رہی ہے آواز سب کو آرہی ہے میرے انشاءاللہ تو عزیزانہ کے رامی تین سال آٹھ مہینے یزید کی حکومت رہی ہے اور چونسٹھ ہجری کے اندر ایکو کو بند کر دے گا ایکو بلکل بھی اس سوال میں مجھے اس سے عزید ہوتی ہے تو عزیزانہ کے رامی تین سال آٹھ مہینے حکومت رہی ہے اور ان تین سالوں کے اندر کہتے ہیں کہ تین سال میں اس نے تین ایسے گناہانے کبیرہ ویسے تو اس کی پوری سندر کی گناہانے کبیرہ سے بھری ہوئی ہے لیکن تین ایسے گناہ کی ہیں جس کی جہنم کیلئے کافی تھے جس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بعض ایسے گناہ ہیں جس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو پہلے اکسٹھ ہجری کے اندر واقعہ کربلا اس کے ہاتھوں ہوا باسٹھ ہجری کے اندر واقعہ ہرہ اور تریسٹھ ہجری کے اندر جو خانہ کعبہ پہ حملہ کیا منجنک سے واقعہ دا خانہ کعبہ کی غلاف تک کو آگ لگا دی گئے اس کے یزید کے ہاتھوں اب چونسٹھ ہجری کے اندر جب اطبعہ کو بلائے گیا طبیبوں کو بلائے گیا جو اس زمانے کے ڈاکٹرس ان کو بلائے گیا کہا یزید کو سکون نہیں ملتا ہے کہا کہ اس کو ایک ایسا مرز لاحق ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا مرز معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو مرز ہے کیا اس کی بیماری ہے کیا حضرت آنے کے رامی وہ سب سے بڑی جو اس کی بیماری تھی کہ اس نے سیدو شہدہ کے قتل میں حصہ لیا تھا بس وہی اس کا حکم صادر کر دینا اسے بیمار کر دینے کے لئے کافی تھا کہ ذہنی مریض بھی تھا روحانی مریض بھی تھا جسمانی مریض بھی تھا اب اس کی روان جو ہے بالکل اس کی جو نفسیاتی کیفیت تھی تو اس کو اطبعہ نے اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ تم شکار پر جایا کرو سیدو تفریح میں زیادہ زیادہ وقت گزارو اس سے تمہیں سکون ملے گا تو اب چونسٹھ ہجری کے اندر یہی ربیل اول کا مہینہ تھا اس نے باقیدہ دس ہزار کا لشکر بنایا کہ میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو اور ایک مرتبہ چونسٹھ ہجری میں جب یہ یزید ملون گیا شکار کے لیے تو تقریبا دو دن کا مسلسل دمشق سے اس نے سفر کیا اور دمشق سے دور ہو گیا اور پھر اس نے باقیدہ ایک ہرن کو دیکھا کہا کہ میں اس کو شکار کرنا چاہتا ہوں اپنے گھوڑے کو دوڑایا سب کے سب لوگ فوجی ساتھ آنا چاہتے تھے اس نے کہا سب رک جاؤ میں صرف اکیلا اس ہرنی کے پیچھے جاؤں گا اور تیزی سے ایک وادی میں یہاں تک کہ ایک بہت بھی بھیانہ قسم کی وادی میں داخل ہو گیا یہ روایات میں مختلف دیکھ کے آئے ہیں آج تو ایک مرتبہ جب وارد ہوا تو اس نے دیکھا کہ قریب تھا کہ ہرنی کو شکار کر لیتا اچانک دیکھا کہ ہرنی اس کی آنکھوں سے اجھل ہو گئی اور یہ چاروں طرف سے دیکھنے لگا کہ بے انتہا خوف و حراس کے اندر مبتلا ہوا اور اس وقت سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا یہ کیا قیفیت ہے بے انتہا اس کو پیاس محسوس ہوئی اچانک دیکھا کہ ایک سامنے سے آدمی آ رہا جس کے ہاتھ کے اندر ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے تو اس نے فوراں آواز دی کہا کہ دیکھ تو نے حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا تھا اب تو ہم سے پانی کی توقع رکھتا کہا پھر تم کیا کرو گے کہ اچانک ایک مرتبہ ایک عقاب نے اس پر حملہ کیا ایک پرندے نے یا عقاب ماند ایک پرندہ تھا اور اس نے باقاعدہ یزید کو پورا نگل لیا اس کا گھوڑا اس خوف سے بھاگا تو اس کی اس کے اوپر ران ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی اور باقاعدہ اس کے گھوڑے کی دوڑنے کی وجہ سے اور باقی یزید کو اس پرندے نے نگل لیا معصوم سے پوچھا کہ یہ سب لوگوں نے جو بتایا کہ جب اس کا گھوڑا واپس آیا خوف سے بھاگتا ہوا تو اس پر اس کی ٹانگ باقی جی تو پھر اس وقت امام علیہ السلام نے پورا واقع سنایا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا ایک جو انسانی شکل میں آیا تھا جس نے پانی دکھایا تھا اور دوسرے کو عقاب کی شکل میں بھیجا جس نے اس کو باقاعدہ کھا لیا اور قیامت تک کے لیے مسلسل اس کو چیرتا رہے گا کھاتا رہے گا پھر اگل دے گا پھر دوبارہ کھائے گا کہا قیامت تک کے لیے یہ یزید کا عذاب ہے جنہ میں واقع ہو گیا دس ربیل اول کی بہرحال ایک اور مناسبت ہے نو ربیل اول کا بہرحال عید کا ایک ہے اس کے ساتھ دس ربیل اول اور دس ربیل اول کو جناب سیدہ بھی خوشی مناتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ دس یا گیارہ ربیل اول کو جناب سیدہ کی جناب خدیت القبرہ کی جناب رسول خدا سے شادی ہوئی ہے اس لئے فارماتی تھی کہ میں اس لئے بھی بہرحال عید زہرہ کے عنوان سے کئی مناسبتیں ہیں نو ربیل اول کی دونوں دن کی بے انتہا مناسبتیں ہیں وقت نہیں ہے کہ مس میں جاؤں تو عزیزانہ کے رامی یزید کو اس طرح سے باقیدہ حلاق کیا تباہ ہوا جہنم میں سے دھارا اور ایک مرتبہ یہ خبر پھیلنی تھی کہ پورے کے پورے دمشق کے اندر یہ خبر چلنے لگی اور ایک خط لکھا گیا اور ایک کبوتر کے ذریعے سے اس خط کو بھیجا گیا عبید اللہ اپنے زیاد جو اس وقت بسرے کا بھی کورنر تھا کوفے کا بھی اور وہ بسرا گیا ہوا تھا بس یہاں پہ خبر کا آنا تھا کہ فوراں زندان کو کھولا گیا چار ہزار پانچ سو افراد جو عبید اللہ اپنے زیاد کے زندان میں قید تھے کوفے کے اندر ایک مرتبہ زندان کو کھولا اور سب کو آزاد کر دیا گیا اور وہاں پہ شیعوں نے عبید اللہ اپنے زیاد کے گھر پہ دارالعمارہ پہ اس کے محل کے اوپر حملہ کیا اور اس کی ایک چیز کو غالت کر دیا ہر چیز کو تباہ کر دیا یہ خبر فوراں عبید اللہ اپنے زیاد کو بسرا پہنچائے گئے کہ لوگ تیرے خون کے پیاسے ہیں جناب سلمان ابن سرد سرد یا سرد بھارت دونے الفاظ دیکھے گئے ہیں سرد خزائی بہت بڑے ایک جن کا اسلام سے پہلے نام یسار تھا بعد میں جناب رسول خدا نے صحابی رسول بھی ہیں سلمان نام رکھا امیر المؤمنین کے اصحاب میں بھی ہیں امام حسن حسین کا بھی انہوں نے ساتھ دیا جناب مسلم کا ساتھ دے رہے تھے اس جرم میں ان کو زندان میں ڈالا گیا اب ان کو آزادی ملنا چھی بس فوراں رہا ہوتے ہیں انہوں نے سب کے سب شیعوں کو جمع کرنا شروع کیا کوفے میں کہا کہ دیکھو مجھے اب زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف زندگی کا ایک حدف ہے کہ ہم قاتلان حسین کو فننار کریں ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں خون حسین بہانے والوں سے کہ ہم ان سب کو جہنم واصل کرنا چاہتے ہیں عزیزانہ کی رامی عبریویت کے الفاظ ہے جناب سلمان اپنے خورد سرد خزائی نے کیا کیا لوگ کو جمع کرنا شروع کیا سارے کے سارے مجمع جمع ہونے لگا جوانان جو کوفہ تھے جو حضرات آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے سب جمع ہونے لگے بڑی کثیر تعداد کے اندر جناب سلمان کے گھر پہ لوگ جمع ہونے لگے اور اس میں جناب مختار بھی جو جا چکے تھے پہلے سے آزاد ہو کے وہاں پہ مکہ میں تھے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک تحریک شروع کریں انہوں نے دیکھا کہ نہیں مکہ سے کوئی تحریک شروع نہیں ہو سکتی اور مکہ سے اگر کوئی تحریک شروع ہوگی تو وہ یزیدیوں کے مقابلے میں اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہوگی تو وہ دوبارہ واپس سفر کے لئے چلے یہاں جناب سلمان ابن سرد خزائی جو ہیں وہ ایک مرتبہ اپنی پوری تحریک بنا چکے ہیں موومنٹ کو چلا چکے ہیں مجمع کی دوجہ اب تک میرے صاحب تو حضرت زیادہ کے رہے میں ایک موومنٹ بنا چکے ہیں اور سب کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب سید شہدہ کے خون کا بدلہ لینا ہے اور کس سے لینا ہے انہوں نے پورا کا پورا جو منصوبہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ اپنے زیاد ملعون کو فننار کرنا اور وہ چار ہزار پانچ سو فرات کا انہوں نے ایک لشکر بنایا سارے چار ہزار رہوں کا اور وہ بقاعدہ تیارے کرنے لگے کہ ہم سب کے سب بدلہ لیں گے عزیزانہ گرامی جو نعرہ سب سے پہلے لگا جناب سید شہدہ کے خون کے بدلے کا وہ انہوں نے لگایا تھا اور وہی نعرہ ہے جو بارویں امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہی نعرہ وہ بھی لگائیں گے یہ معصوم کے الفاظ ہے چھڑے امام کے الفاظ ہیں کہ وہی نعرہ یا لسارات الحسین سار لسارات جمع ہے سار کی عزیزانہ گرامی سار کہتے ہیں جب عربوں میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جب ایک آدمی قتل کر دیا جائے تو اس مقتول کے قتل شدہ فرد کے قاتل سے جو بدلہ لینے کا طلبگار ہو اس کے خون کا طلبگار ہو اسے عربی میں سار کہتے ہیں سے علف رے سار یعنی خون کے بدلے کا طلبگار اب ایک جملہ کہتا چلوں چھڑے امام نے زیارت وارث میں ایک جملہ پڑھا ہے السلام علیکہ یا سار اللہ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے وہ حسین جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ ہے تو عزیزانہ گرامی خود خداوند متعال جناب سیدو شہدہ کے خون کے بدلے کا طلبگار ہے تو امام نے زیارت میں پڑھا ہے اب ان سب نے ایک نعرہ بلند کیا جناب سلمان ابن سورد خزائی نے ایک نعرہ دیا کہا کہ یا لسار آتل حسین وہ تمام افراد جو سخون سیدو شہدہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں طلبگار ہیں اس خون کے بدلے کے طلبگار ہیں وہ سب شریک ہو جائیں اب سب ہاتھوں میں پرچم بلند تھے نوجوانان جتنے بھی تھے سب بزرگ اور خود جناب سلمان بہت بزرگ ہیں ضعیف العمر تھے لیکن بے انتہات دلیر تھے شجاہ تھے طاقتور تھے اور امیر المؤمنین سے عشق رکھتے تھے جناب سید شہدہ کے آشق تھے ایک مرتبہ لشکر کو لیا سب ایک نعرہ لگا دے تھے یا لسار آتل حسین مولا فرماتے ہیں جب صاحب الزمان ظہور کریں گے یہی نعرہ دیں گے ہر آدمی اسی نعرے کو بلند کیا کرے گا اور ہر آدمی کہے گا یا لسار آتل حسین یعنی سب کے سب کہیں گے کہ ہم خون حسین کا یعنی چاہیں آج چودہ سو سال گزرنے والے ہیں تب بھی آج بھی ہم کہتے ہیں یا لسار آتل حسین تو آج تک اس خون کا رنگ باقی ہے نا عزیزانہ کرامی اس خون کا رنگ آج تک باقی اور قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ سید الشہدہ کا خون کوئی رائے کا جانے والا خون نہیں ہے کوئی کا مرزش خون نہیں ہے عزیزانہ کرامی اب وہ سارا مجمع جمع ہوا چونسٹھ ہجری ہے آزاد ہونا تھا سلمان اپنے صورت خزائی نے سب کو جمع کیا کوفے سے باہر نکلے کہ اس سے پہلے کہ عبید اللہ اپنے زیاد ملعون کو خبر ملے کہ یزید مارا گیا ہے اس کو خبر مل چکی تھی کہ وہ جائے گا ہم اس سے پہلے اس کا قتل کر دیں گے اب سارا مجمع تیار کیا عزیزانہ کرامی توابین کی پوری نحضت ہے اس کو توابین کی تحریک کہا جاتا ہے یہ موومنٹ ہے توابین کی توابین اب بہت سے اے سنت نے یہ پوری کوشش کی ہے مورخین نے باز متاسب مورخین نے کہ یہ توابین یعنی توبہ کرنے والے کہ جو امام حسین کی نصرت سے اس وقت انہوں نے دل چورایا بعد میں توبہ کی اور پھر مدد کے لیے آئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ مولا ہم تمام آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں چاہے کوئی حاکم آ جائے آپ کے علاوہ ہم سب پہ لانت کرتے ہیں اور ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں سب نے بیعت کی تھی اور اسی بیعت کے نتیجے میں اسی کے محبت امیر المؤمنین ولایت امیر المؤمنین کے جرم میں ان سب کو زندان میں ڈالا او بیدو لبنے زیادہ میں اب جب سب کو رہائی ملی تو سب نے کہا کہ ہم جناب سیدو شہدہ کی اس خون کا بدلہ لیں گے اور انہوں نے اس کو نحضت کا جو نام رکھا اس تحریک کا نام رکھا توابین کی تحریک ہے عزیز آنے کے رامی اس کے جو بانی اور سربراہ ہیں جناب سلمان ہے جناب سلمان چلے بہرحال مجھے تھوڑا سا جنگ کو پیش کرنا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جنگ کو پیش کروں گا اگر سب لوگ کے توجہ میرے ساتھ رہے گی تو عزیز آنے کے رامی میں جانتا ہوں کہ ویک ڈیز بھی شروع ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہ کل سے کام ہیں یا بھی چھٹیاں ہیں باقی ہیں کہ میں تھوڑا زیادہ وقت لوں گا تو سب لوگ رہیں گے آپ لوگوں نے خود تاخیر کیے تو انشاءاللہ وقت ساب دیں گے میرا تھوڑا بہت میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ویدی نے ناور بات کو تمام کر دوں گا پوری میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد اور یہاں سے نکلے اور کہا کہ ہم لوگ عبید اللہ اپنے زیاد ملعون کو قتل کریں گے سب سے جو ملعون ترین افراد تھے ویسے تو تقریباً یہ جتنے بھی یہ تصور کرنا ان میں سے زیادہ یعنی برائی کس کے اندر تھی یہ خود ایک بہت بڑا مشکل کام ہے یعنی ایک سے بڑھ کے ایک خبصو بغض اہل بیت کے اندر آ گئے تھے لیکن ان کے اندر جو چند افراد ہیں جن کے مطالب جن کے شجرے جن کے پورے کی پورے نسل اور آئمہ نے جن کا نام لے کے ان پر لعنت کی ان میں سے ایک ہے عبید اللہ ابن زیاد اور دو مرتبہ امام نے اس کے اوپر لعنت کی ایک مرتبہ باپ کا نام لے کے لعنت کی اور ایک مرتبہ ماں کا نام لے کے لعنت کی اب آپ تصور کریں گے زیارت ایشورہ میں اٹھا کے دیکھیں ایک تو امام نے کہا کہ یعنی لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پر دوسری مرتبہ کہا کہ اللہم الان ابن مرجانہ تھا پروردگارہ لعنت کر ابن مرجانہ پہ اس کی ماں کے نام سے بھی ابن مرجانہ یعنی وہی عبیدل ابن زیاد یعنی باپ کے نام سے بھی اس پہ لعنت کی اور اس کے ماں کے نام سے بھی لعنت کی عزیز دانے کے رامے تاریخ میں بہت کم ایسا ملے گا کہ آئیم علیہ السلام خواتین کے ذریعے سے یاد کریں صرف وہ صرف ایک ہندہ کو آئیم علیہ السلام نے خود رسول خدا کی وجہ سے نام لے کے کہا ہے کیونکہ پہ ملیہ السلام کو بے انتہا نفرت تھی وہ کہتے تھے میری چچا کا کلیجہ چبایا ہے اس بات کو یاد کر کے آئیم علیہ نے بے انتہا غم منایا ہے اور پہ ملیہ السلام نے باقاعدہ جب بھی کہا اور آئیم علیہ السلام نے کہا کہ وَبْنَ آخِلَةِ الْاَكْبَادِ عَلْعِينَ ابْنُ الْلَعِينَ کے کلیجہ چبانے والی کا بیٹا یا اس کی نسل تو بہرحال اب میں وقت نہیں ہے کہ اس کے تفصیل میں جانتا ہوں لیکن عزیزانے کے رامے اب یہ عبید اللہ اپنے زیاد بے انتہا پتھر دل تھا سخت دل تھا اور اس نے جو پورا کپورا جو مومنٹ چلائی تھی کوفے کے اندر اس نے چلائی تھی جناب سید شہدہ کے خلاف اب ایک مطلبہ یہ سارا لشکر لے کے چلے جناب سلمان ابن سرد خزائی جب یہ چلے ہیں تو باقاعدہ سارے چار ہزار کا لشکر انہوں نے کہا کہ عبید اللہ اپنے زیاد بسرہ میں ہے بسرہ سے جائے گا دمشق اس کو ہم راستے میں سے روک کے اس کو وہیں پہ قتل کر دیں گے اب ایک مرتبہ فوراں بسرہ میں خبر پہنچی بسرہ میں ایک مرتبہ عبید اللہ اپنے زیاد بہت ایار مکار تھا ممبر پہ آیا کہا کہ مجھے جہاں وہ بہت ضروری کام سے دمشق جانا ہے کیونکہ مجھے یزید نے بلایا اور میں جا رہا ہوں اور بہرحال اس نے اس کا اعلان کیا لوگوں کو جہاں مشغول کر دیا ابھی تک یہاں پہ خبر نہیں پہنچی تھی بسرہ میں اس نے خبر کو چھپایا یعنی خود اتنا ایار تھا کہ اس کی خبر کو چھپا لیا کہا کہ اب آپ لوگ یہاں پہ رکیں اور میرا بھائی عثمان اپنے زیاد جو ہے وہ آپ لوگوں کا گورنر ہوگا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں اور میں جا رہا ہوں اور میں انقریب پھر بھی گورنر میں ہی باقی رہوں گا آپ کے اوپر حکومت بھی کرتا رہوں گا اور سارے مجمع نے کہا تاعتن و سمعتن سمعتن و تاعتن یعنی آپ کی ہر بات کے اوپر ہمارے ہم گوش گزار رہے ہیں ہر بات کو ہم مانتے ہیں بہت ملعن افراد یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اس کا پورا ایک نظام جو چلا رہا تھا اپنے بھائی کو فوراں گورنر بنایا اور ممبر سے فوراں اترنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ آواز دیکھا کہ کوئی ہے جو مجھے بہت چھوٹے سے راستے سے کسی طریقے سے دمشق پہنچا دے جلدی سے اور بہت یعنی حفاظت کے ساتھ پہنچائے تھا کیونکہ راستے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے تو وہاں پہ عمر اپنے جارود تھا وہ فوراں آگے بڑھا وہ بنو امیہ کا ہمیشہ سے نانخار رہا تھا انہیں کی روٹیوں پر پلنے والا تھا ان کا نمخ خار تھا اور ان کا بے انتہا چاہنے والا بچھا بنو امیہ کا اس نے کہا کہ میں تجھے پہنچا دوں گا اور راستہ بھی بہت کم ہوگا کہا کہ بھئی دیکھو جو بھی مجھے پہنچائے گا میں اپنے وزن کے برابر دو دگنا جتنا میرا وزن ہے اس سے دگنا سونا دوں گا جو بھی مجھے پہنچا دے گا اس نے کہا میرے اکیس بیٹے ہیں ہر بیٹا بیس بیس سواروں کے برابر ایک ایک میرا بیٹا طاقتور ہے اور ان کے مقابلے میں ہے میں اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ تیری حفاظت کروں گا اس نے کہا ٹھیک چار سو میرے سپاہی ہوں گے تیرے بیٹے ہوں گے اپنے چاروں بیٹوں کو لیا اب ایدالہ اپنے زیادت کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا دس سال کا سب کو لیا کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں اس نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا اوٹنیو بے سامان کو لادا جب چلنے لگا کہا کہ اگر تو خود مجھے وہاں تک پہنچائے گا تو تمہیں چار گنا میں سونا دوں گا اپنے وزن سے چار گنا زیادہ سونا دوں گا اب باقیدہ اس نے لے کے چلنا شروع کیا اس کا ایک بیٹا تھا جس کی نگاہیں ایسی تھی کہ لوگ بہت دور سے چیزیں دیکھ کے اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا کھوجی کھوج لگانے والے اب تک سارے مجھے کے توجہ ہے نا میرے ساتھ تو حضرت آنے کے رامی وہ کھوج لگانے والا جیسے قرآن زمانے میں لوگ بہت سے ایسے تھے جن کی آواز بہت دور سے سنتے تھے بتاتے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے قبیلہ آ رہا ہے جانور ہے کوئی انسان ہے کیا سن کے بتاتے تھے کچھ دیکھ کے بتاتے تھے تو وہ بہت دور سے ایک فرسخ کے فاصلے سے یعنی سوہ تین میل کے ساڑھے تین میل کے فاصلے سے صرف دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے تو اب اس نے عمر اپنے جارود کے بیٹے نے فوراں کہا کہ بابا سامنے سے ایک بہت بہت لشکر آ رہا ہے یہ چند ہزار افراد پر مشتمل ہے اور ان کے باقاعدہ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ کے لئے تیار ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ کوفے کی جانب سے آ رہے ہیں ان کے اس لشکر کو اگر نہ روکا گیا تو یہ شاید ہمارے طرف جو آ رہے ہیں یہ کس طرح سے کس نیت سے آ رہے ہیں فوراں عمر اپنے جارود جو ہے وہ عبیدل اپنے زیاد کی طرف بڑھا کہا مجھے اب حقیقت بتا کہ تُو اتنی جلدی دمشق کیوں جانا چاہتا ہے کوفے کے حالات بتا اگر ہمیں نہیں بتایا گا تو میں تجھے قتل سے نہیں بچا سکتا اب عبیدل اپنے زیاد بہت تیز سا فوراں سمجھ گیا ایار مکار آدمی تھا اس نے کہا کہ دیکھ یزید مر چکا ہے مجھے مروان کا خط آیا ہے کہ اگر میں فوراں نہیں پہنچوں گا تو حکومت گرنے کے بنو میہ کے حکومت ختم ہونے کے چانسز ہیں مجھے پہنچنا ہے مجھے فوراں وہاں پہ پہنچ کے حکومت کو سمالنا بنو میہ کے حکومت کو ختم نہیں ہونے دینا اور کوفے میں بغاوت ہو چکی ہے زندان توڑ دیا گیا ہے لوگ میرے قتل کے اس وقت در پہ ہیں میرا گھر لوٹ لیا گیا ہے اور لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اب تو مجھے خیریہ سے پہنچا دے کہا دیکھ یہ جو لشکر آرہا ہے اس سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا تو اب تجھے جو ہے اونٹنی کے باقاعدہ پیٹ سے باندھ دیتے ہیں اور اس سے میں تجھے بچا کے لے جاؤں گا اور اس طرح سے باندھوں گا اور اس کے اوپر پھر بشکیزیں لٹکا دوں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ پانی لٹکا ہوا ہے اس طریقے سے تجھے سمیٹ کے باندھوں گا عزیز دانے کے رامے جانے والا کوئی نہیں ہے عزیز دانے کے رامے انہوں نے باقاعدہ اس کو بہت تیئی سے جلدی بہت تیئی سے باندھا اور چلتے رہے سامنے سے لشکر آ کے ملا تو جناب سلمان ابن سرد خزائے کے لوگوں نے پوچھا کہا بھئی کہاں ہیں عبید علیہ ابن زیاد کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے دیکھو دن کا وقت ہے رات کا وقت بھی نہیں ہے ہم لوگ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں اماریاں بھی نہیں ہیں تم جا کے خود سے دیکھ لو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہا کہ نہیں ہمیں کسی صادق نے کسی سچے مخبر نے خبر دی ہے کہ عبید علیہ ابن زیاد تمہارے ساتھ ہے بسرہ سے چل چکا ہمارے حوالے کر دو نہیں تو ہم مقابلہ کریں گے اب جناب سلمان جو بے انتہا سرد خزائے جو تھے بے انتہا دلیر تھے بوڑھے تھے ستر بر سے زیادہ تھے لیکن بے انتہا دلیر شجاہ اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ولا رکھنے والے آدھ میں تھے عزیزانہ کی رامی انہوں نے فوراں سوال کیا سب جگہ پہ انہوں نے تلاش کیا لیکن ان کو عبید علیہ ابن زیاد نہیں ملا انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری خبر سچی تھی اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو بھگا دیا کہ جیسا بھی ہو نہ اسے ہم کوفے پہنچنے دیں گے نہ دمشق سارے راستے کے اندر پھیل جاؤ سب جگہ تلاش کرو بہرحال یہ چل پڑے افراد یہ پہنچا وہاں پہ عبید علیہ ابن زیاد اس نے جا کے مروان کی مدد کی اور حکومت کو بچایا کسی بھی طریقے سے اور پھر فوراں کہا گیا وہ دیکھو سلمان اپنے سرد خزائی جو میرے راستے میں چلا چھ سارے چار ہزار کا لشکر لے کے ان کے مقابلے کے لیے ایک لاکھ کا لشکر بھیج دو اب میں تحلیل یہاں پہ پیش کروں گا ایک لاکھ کا لشکر ایک لاکھ سپاہیوں کا لشکر عبید علیہ ابن زیاد میں انہوں نے ان کے مقابلے میں بھیجا لیکن وہ سب کے سب سروں پر کفن بان چکے تھے جناب سلمان بے انتہا بہت یعنی کہ لے جائے کہ جذباتی خطیب چھے انہوں نے ایک تقریر کی انہوں نے کہا کہ دیکھو اے جوانوں میں سب کوئی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے ہم سب کے سب اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں خون سیدو شہدہ پر یا ہم بدلے لیں گے یا پھر ہم مارے جائیں گے ہمیں جینے سے کوئی مقصد نہیں ہے اب ہر جوان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اگر کوئی آدمی سر پہ کفن باندھے پھر اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سانے چار ہزار کا لشکر تھا وہاں سے ایک لاکھ کا لشکر آیا عزیدانہ کرامی مورخین شیعہ سننے مورخین نے لکھا ہے اب یہ جو تبری نے لکھا ہے نا کہ کربلہ کے اندر صرف تیس ہزار کا لشکر آیا تھا تیس ہزار کا لشکر یہ تبری نے لکھا ہے اس نے گھٹا کے ایک آٹھ پھیٹ کے اس وقع کے صرف تیس ہزار تھے اور عمام حسین کے کہا کہ بہتر نہیں تھے ایک سو دس سے جب بھی کتنے لاکھ زیادہ تھے اگر بہتر نہیں تھے ایک سو دس سے تو کتنے زیادہ ہو گئے تھے ایک سو اٹھائی سے عزیزانہ کرامی اور یہاں پہ اس نے باقیدہ گھٹا کے اس کو تیس ہزار کر دیا اب ہمارے جو علماء نے لکھی ایک لاکھ اسی ہزار کا بھی لکھا ہے اور علماء مجلسی نے چار لاکھ سے زیادہ کا لشکر لکھا ہے عزیزانہ کرامی اب ایک لاکھ کا لشکر ہے یہ چار ہزار پانچ سو افراد ہیں شہید سالس نے اپنے جو روایت نقل کیا اس میں فرماتے ہیں یہ دس ہزار کا لشکر تھا سلمان ابن خرد خزائی کا اور وہ ایک لاکھ افراد تھے جنگ ہوئی جناب سلمان ابن خرد خزائی نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا اور ایک دن میں اور یہ جو مسلسل جو لشکر ان کا لشکر کشی ہوئی مقابلہ ہوا ان کے چالیس ہزار عبید اللہ ابن زیاد کے ایک لاکھ کے لشکر میں سے چالیس ہزار افراد کو فننار کیا مورقین کہتے ہیں جو اہل سنت کی مورقین کے میں پڑھا تھا کہ ان کے ساڑھے چار ہزار افراد تھے اور اس میں سے ان کے ڈیڑھ ہزار افراد شہید ہوئے میں شہید کہہ رہا ہوں انہوں نے تو بہرحال جو الفاظ لکھے ہیں ڈیڑھ ہزار افراد ان کے اور چالیس ہزار انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے لوگ مار وہ ساٹھ ہزار افراد بھاگ کے واپس گئے اور جانا کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ انہوں نے ہمیں باقیدہ چالیس ہزار افراد افراد کا مجہس اسلحے سے لیس لشکر بھیجا تم چالیس ہزار افراد کو قتل کروا کے ساٹھ ہزار واپس لے کے آگئے ہو عزیزانہ کے رامی اس نے دو لاکھ کا لشکر ان میں اضافہ کیا بہت گھبرا کے سننا ہے دو لاکھ کا لشکر اضافہ کیا ساٹھ ہزار پہلے سے تھے دو لاکھ ساٹھ ہزار افراد کی فوج بھیجی اب یہ جو افراد کہتے ہیں کہ تیس ہزار سیادہ کا لشکر نہیں ہو سکتا کیوں اس زمانے میں اتنی بڑی فوجیں نہیں ہوتی تھی عزیزانہ کے رامی یہ جو بعد میں اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر لڑنے جا رہا تھا یا وہ تمام افراد جو اعتراض کرنے والے تھے کہ اتنی بڑی فوجیں تھی ہی نہیں عزیزانہ کے رامی وہ لشکر کشی کا دور تھا جنگوں کا دور تھا اس میں جنگیں ہی ہو رہی تھی ایک لاکھ کا پہلے لشکر بھیجا جس میں چالیس ہزار افراد مر گئے پھر دو لاکھ کو اضافہ کیا دو لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر چلا ایک مرتبہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا لشکر کم ہے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے جناب سلمان ابن سرد خضائب بورے تھے ضعیف تھے لیکن کہا یاد رکھو میں ویسے دیکھنے میں بورا ہوں میرا ایمان ضعیف نہیں ہے میرا ایمان ضعیف نہیں ہے ہم مقابلہ کریں گے کہا کہ پھر کیسے مقابلہ کریں گے کہا جوانو تم تین ہزار کے اپنے لشکر کو تیار کرو ہم تین ہزار افراد ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کہا کہ ہمیں جینے سے مقصد ہی نہیں ہیں ہم جینا چاہتے ہی نہیں ہیں جب فیصلہ کر لو گے ہم نے مرنا ہے عزیزانہ گرامی ایک مغربی مہت بڑے یعنی کہہ لے جنگ جونے جملہ کہا تھا میں نام لینا چاہتا بارہ سال ان کا نام لینے میں بھی وہ نہیں ہے اور اگر گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سبا سالار بنا دو گے وہ گیدڑوں کو جتوا کے لے آئے گا عزیزانہ گرامی مجھے نہیں معلوم یہ وہی کوفہ ہے جہاں جناب سلمان ابن سرد خزائی نے تین ہزار کے لشکر کو دوبارہ دو لاکھ ساٹھ ہزار افراد سے لڑنے پہ آمادہ کر لیا اگر ایک علی بن بی چالب کا عاشق اور سچا چاہنے والا عزیزانہ گرامی خود امیر المومنین نہیں ہیں امیر المومنین کا ایک سچا چاہنے والا عاشق ہے فیدائی ہے مولا کا عاشق ہے بوڑھا ہے لیکن اس نے دو لاکھ ساٹھ ہزار کے مجہہز مضبوط لشکر کے سامنے اس نے دو لاکھ بہت بڑا تازہ دم ایسا لشکر دیا تھا کہ یہ تازہ دم ہیں سب کے سب جوان ہیں ان کو میں بہترین اسلحہ دوں گا ان سے مقابلے کے لیے تین ہزار کا لشکر تھا عزیزانہ گرامی میں آج مختلف تاریخوں کو دیکھ رہا تھا الفاظ یہ لکھے تھے کہ سات دن مسلسل یہ جنگ کرتے رہے جب سورج غروب ہوتا تھا تو سکون سے بیٹھتے تھے سات دن جنگ ہوتی تھی جیسی پہلے دن کا سورج غروب ہوا کچھ جوانوں نے کہا کہ دیکھو سردار جناب سلمان نے سورج خزائے سے کہا سردار تین ہزار کا لشکر تھا ہمارے دو ہزار افراد مارے گئے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں توجہ ہے کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں مارے گئے ہیں اور ہم نے ابھی بھی جب مقابلہ کیا تو ان کے تیس ہزار افراد کو مارا تیس ہزار کو مارا ان کے دو ہزار شہید ہو گئے کہ ہم صرف ایک ہزار رہ گئے ہیں اگر کہو جناب سلمان سے کہا اگر کہو رات کا وقت ہے ہم کوفے جاتے ہیں نیا لشکر بنائیں گے نیا اسلحہ لیں گے اپنے زخموں کو جگہ جگہ تیر لگئے ہیں تلواروں کے وار ہیں اپنے زخموں کا علاج کریں گے پھر واپس آئیں گے کہا سنو چاہے ایک ہزار کا لشکر ہو ہم بھاگیں گے نہیں آج رات یہیں پہ رہیں گے اور کل صبح پھر دوبارہ مقابلہ کریں گے انہوں نے بے انتہا ایک بہت ہی پیار اندازے تقریر کی جناب سلمان ابن سورد خزائی نے اگلے دن سب جوان دوبارہ تیار رہے کہا کہ ہمیں دن کا انتظار ہے کب دن نکلے گا کب ہم دوبارہ یا لثارات الحسین کے نعرہ لگائیں گے ایک مرتبہ جناب سلمان ابن سورد خزائی خود کھڑے ہوئے کہا یا لثارات الحسین آواز دی سارے جوانوں نے تلوارے کھیچی دوبارہ جنگ شروع ہو گئے عزیزان کی رہمیں سات دن جنگ چلتی رہی جب آٹھوہ دن آیا کہا کہ دیکھو ہمارے صرف ستر سے کچھ زیادہ ستر یا چھہتر افراد سیونٹی سیونٹی سکس افراد باقی رہ گئے ہیں کہا ان کا ابھی بھی بہت بڑا لشکر ہے جناب سلمان ابن سورد خزائی نے کہا کہا کہ دیکھو آٹھ آٹھوہ دن تھا ہمیں پھر بھی کسی بات کے پرواہ نہیں ہیں میرے جسم سے زیادہ کسی پر زخم نہیں ہو سکتے میں ہر روز خود سے سامنے کھڑے ہو کے جنگ کرتا ہوں کہا کل نوہ دن ہے ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے دیکھو ہمیں صرف و صرف جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا یہ جملہ کہا جناب سلمان ابن سورد خزائی نے بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ہمیں بی بی کے سامنے سرخرو ہونا سارے جوانوں نے کہا کہا کل آپ دوبارہ جنگ شروع کیجئے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضرت آنے کے رامی اسی رات کے اندر جناب سلمان ابن سورد خزائی کچھ دیر کے لیے سوئے سوئے تو خود ہی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بہت بڑے باگ کے اندر داخل ہوئے ہیں جہاں چاروں طرف محل بنے ہیں نہرے بہرہی ہیں بے انتہا خوبصورت سبزہ ہے اچانکہ ایک مقام پہ آگے بڑے کسی نے کہا کہ یہاں پہ تشریف لاؤ کسی بی بی نے وہاں سے آواز دیکھا کہ سلمان ابن سورد خزائی بیٹھ جاؤ کہا کہ آپ کون ہیں کہ میں خدیجت القبرہ ہوں کہ میں خدیجت القبرہ ہوں اور میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ تمہیں دعا دے رہی ہے اور میری بیٹی نے تمہارے لئے سلام بھیجا ہے اور میری بیٹی تمہیں خبر دیتی ہے کہ ان کے دونوں بیٹے حسن حسین کل تمہارا استقبال کریں گے کل زوال کے وقت تم جنت کے اندر وارد ہو جاؤ کہ تم بھی شہدہ کے اندر شمار فرماو کہ تم نے خون حسین کے لئے قیام کیا ہے میری بیٹی نے تمہارا قیام قبول کیا تمہارا جنگ کرنا قبول فرمایا اور کل دونوں میرے نواسے تمہارے استقبال میں ہوں گے عزیزانہ کرامی فوراں خواب سے اٹھے ان سارے جوانوں کو کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے جسموں پر بے انتہا زخم ہیں اتنے بڑے لشکر نے اتنے حملے کیے ہیں تم بہت زخمی ہو لیکن یاد رکھو میں نے ابھی ابھی ایسا خواب دیکھا جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جناب سگیدہ ہم سے راضی ہیں میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا پورے جنت کا نظارہ کیا ہے اور خود سے بی بی نے مجھے کہا ہے کہ جنت کے اندر میرے دونوں نواسے تمہارا استقبال کریں گے یہاں تمہارا محل ہے تو کہا کہ دیکھو اب حمد ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جہاں اتنی قربانیت دی ہیں کل ایک اور دن ہے کل زوال تک کے لیے مجھے بی بی نے کہا ہے عزیزانہ کرامی روایت کے الفاظ ہیں انہوں نے صبح جنگ شروع کی اور ایسی کمسان کی جنگ ہوئی اب کسی کو یہ شوق ہو مجھے جنت میں جانا عزیزانہ کرامی یہ تو بزرگ تھے نا عزیزانہ کرامی کربلا کے اندر کوئی کسی بچے کو نہیں دکھا سکا کہ کسی بچے نے فرار کیا ہو جب کسی نے پوچھا کہ دیکھو نوجوانوں کے اور بچوں کے سر آ رہے ہیں تم نے بچوں کو مارا ہے کہ ہم نے نہیں مارا یہ جینا نہیں چاہتے تھے یہ اس طرح سے اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گراتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ پورا لشکر یہ اکیلے جنگ کرنے کے بعد ختم کر دیں گے عزیزانہ کرامی جناب قاسم جیسا تیرہ سال کا نوجوان بچہ مورخین کہتے ہیں کہ پورے لشکر پہ اس طرح سے اپنے آپ کو گراتے تھے کہ پورا لشکر کہتا تھا کہ جنگ کرو یہ ایک نوجوان پورے لشکر کے مقابلے میں شیر ہے اور کیوں نہ ہوتا اور کیوں نہ ہوتا یہ نوجوان شیر عزیزانہ کرامی اس میں حیدر کرار کا خون تھا تو عزیزانہ کرامی اب یہ جناب سلمان ابن سلد خزائی نے جنگ شروع کی بہت بڑی جنگ ہوئی ایک مرتبہ عبید علیہ ابن زیاد کے لشکر نے کہا اور اس کا سبہ سالار کون تھا عبید علیہ ابن زیاد کے لشکر کا حسین ابن نمیر ملعون جس نے جناب علی اکبر کی برچی ماری تھی اور جس نے جناب سید الشہدہ کو بھی ایک نیزہ مارا تھا جو گودال میں لگا تھا اور ایک ہنسلیوں پہ اس نے تیر مارا تھا تو یہ عزیزانہ کرامی بے انتہام ملعون آدمی تھا اس نے یہ سبہ سالار تھا اس لشکر کا اس نے کہا کہ دیکھو جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں نا تم ان کو تلوار کی جنگ میں نہیں ہرا سکیں گے ان کو چاروں طرف سے گھیر لو ہمارا لشکر زیادہ بڑا ہے تیروں کی برسات کرو ان پہ اب چاروں طرف سے تیر آنے لگے جناب سلمان ابن سرد خزائی جنگ کرتے لیکن ان کے پورے جسم میں تیر پیوست ہو گیا اور ایک مرتبہ جب زوال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا خداوند مطال نے وعدہ کیا تھا اب یہ توابین کی جو پوری نحضت تھی چند افراد بچے اور جب رات کا وقت ہوا اس کے بعد پھر ایک نیا سبہ سالار بنا پھر اس کے بعد تین سبہ سالار تبدیل ہوتے رہے پھر آخر میں چند افراد جو بچے انہوں نے کہا کہ ہم واپس کوفے جائیں گے اور انہوں نے پورے کوفے میں جانے کے بعد پھر یہ پوری داستان جو تھی انہوں نے پورا کا پورا یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ جناب سلمان ابن سرد خزائی اب عزیزان اکرامی یہاں پہ جناب مختار تیار ہو رہے ہیں یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور جناب مختار کا نفسیاتی طور سے ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے کوفے ہی سے اپنے نحضت کو شروع کرنا ہے یزید کے مرنے کے بعد تواف الملوکی والا حال ہو گیا تھا یعنی یہ ٹرائبلزم دوبارہ اٹھنے لگا مختلف شہر ٹوٹنے لگے حکومتیں ٹوٹنے لگیں باقاعدہ ہر جگہ پہ حکومت ٹوٹ ٹوٹ کے باقاعدہ مختلف صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں بن گئیں مجمع کی توجہ ہے اب تک میرے سار زیادہ وقت نہیں لوں گا پندرہ سے بیس منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ کے امیرے میں صاحب پہ آ جاؤں گا یا کوشش کروں گا دس منٹ کے اندر میں بات کو اپنی تکمیل کر دوں عزیزانہ کے نامی اب جناب مختار نے آنے کے بعد دیکھا کہ جب اتنا جذبہ جناب سلمان اپنے سورد خزائی کے کہنے پہ آ رہا ہے کہ ایک پورا کا پورا جمخٹہ شروع ہوا اور مجمع اتنا بیدار ہے اور کسی نے جا کے جناب مختار سے کہا کہ مختار اس وقت سارے کے سارے کوفے کے اندر جتنے شیعہ تھے جو آزادی کے بعد لوگ جمع ہونے لگے ہیں اور وہاں پہ کسی ایک ایسے فشوا کی ضرورت ہے کہ جو بھی آئے گا انہ سب کو جمع کر سکتا ہے وہاں سے جناب محمد نفیہ نے خط لکھا جناب مختار کو کہ امام سجاد علیہ السلام سے تمہیں اجازت ملی ہے انہوں نے آنے کے بعد سارے جو رعا ساتھ کوفے کے اندر شیعوں کے ان سب کو جمع کیا اور ان کو وہ خط سنائے کہا کہ مجھے حضرت محمد نفیہ نے حضرت امیر علیہ السلام کی صاحب زادہ نے خط لکھا اور ہم اگر جناب سلمان بن سورت نے جساں سے کوشش کی تھی اگر ہم لوگ منظم انداز سے اچھے طریقے سے اگر فوج بنائیں تو ہم سب سے بدلے لے سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ اگر ایک لشکر ایسا بنا لیں کہ جس کے اندر ہم پہلے حکومت گرا دیں وہ بہتر ہے اپنے زیاد کو مار دیں تو ہم سب سے بدلے لے سکتے ہیں عزیزانہ کی رامی انسان کو حکمت اور دانائی سے بصیرت سے اتھقو فراسط المؤمن معصوم کی حدیث ہے مؤمن کی فراسط سے ڈرو لئنہو ينظر بنور اللہ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا مؤمن کی فراسط سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا عزیزانہ کی رامی مؤمن بابصیرت ہوتا ہے مؤمن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا عزیزانہ کی رامی جو چودہ سو سال بعد حق و باطل کے اندر تمیز رکھتا ہے کہ حسین حق پہ تھے یزید باطل تھا عزیزانہ کی رامی جو آج یہ تمیز رکھتا ہے وہ آج کیسے دھوکہ کھا سکتا تو آج دھوکہ کھانے کا دور نہیں ہے بلکہ آج بصیرت کا دور ہے آج ہر چیز کے پہچاننے کا دور ہے عزیزانہ کی رامی جناب مختار نے باقیدہ پورا منصوبہ بندی کی اور کہا کہ ہمیں حکومت کو گرانا ہے اب چاروں طرف کوفے کے اندر خوف و حیراز یزید کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب کے سب ڈر گئے تھے کہا کہ ایک سلمان اپنے سورد خزائی ساڑھے چار ہزار کے لشکر سے ایک لاکھ کے قریب افراد کو فنار کر دی اور آخر میں شہید اور شہادت تو اسے رنج نہ ہو مرنے کے لئے تیار ہو اب یہ حسینی کھڑے ہو گئے ہیں ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے پورے لشکر یزید کے اندر خوف و حیراز بیٹھنے لگا بڑے بڑے افراد کا پتہ پانی ہونے لگا عزیزانہ کی رامی ان کے سر چوڑے ہونے لگے کندے دھسنے لگے پاؤں بڑے ہونے لگے کا لگتا یہ ہے کہ فرار کی جگہ نہیں ہے تو عزیزانہ کی رامی ایک مرتبہ ان سب کے لئے زمین تنگ ہونے لگی جناب مختار نے قسم کھائی عزیزانہ کی رامی روایت کے الفاظ ہے جن کو میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب مختار چلے ایک مرتبہ مکہ سے کہا میں کوفے جا رہا ہوں اور کوفر میں جا کے ایک لشکر تیار کروں گا راز سے میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جب غاضریہ پہ پہنچے جب غاضریہ پہ پہنچے تو ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا نہیں میں کوفے نہیں جاؤں گا کہا تم نے تو کہا تا کوفے جاؤ گا کہا نہیں کچھ دیر کے لیے مجھے کسی اور مقام پہ جانا جناب مختار اٹھے اور کربلا کا رخ کیا کہا مجھے سید الشہدہ سے ایک ملاقات کرنے جب تک میں حسین ابن علی سے نہیں ملوں کوفے نہیں جاؤں گا اب اٹھے آئے قبر سید الشہدہ پہ آئے اپنے آپ کو آ کے قبر پہ گرایا بہت دیر تک قبر سے لپٹ کے روتے رہے خاک کو سر میں ڈالتے رہے پھر ایک مرتبہ کا کہا مولا قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی آپ کے نانا رسول خدا کی قسم آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی قسم آپ کی ماں زہرہ کی قسم آپ کے بھائی حسن کی قسم آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک کہ میں آپ کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا میں نہ اپنے لباس کو بدلوں گا نہ اچھا کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا نہ شربت پیوں گا جب تک کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے لوں صرف ضرورت کے تحت غزہ کا استعمال کروں گا ایک مرتبہ قبر سیدو شہدہ پر اپنا آپ کو گرائیا کہاں مولا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لباس تب تک نہیں بدلوں گا یہ زرہ تب تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ نہ لے لوں جناب مختار اٹھے ہاتھ میں علم لیا تلوار کو لیا ہمال کرنے کے بعد وہ جو زرہ پہنڈ رکھی تھی کوفے کا رخ کیا کہاں کوفے والو تیار ہو جاؤ وہ مقابلے میں آرہا ہے آدمی آج وہ شخص تمہارے مقابلے میں آرہا ہے جس نے خون حسین کی قسم کھا کے کہا ہے جب تک کہ میں آرام جب تک کہ میں خون حسین کا بدلہ نہ لے لوں میں آرام نہیں کروں گا عزیزانہ گرامی جناب مختار اٹھے اور فوراں پہنچے اب جناب مختار کا آنا تھا عبید اللہ نے زیاد اور اس جیسی تمام بلیاں بھاگنے لگی تھی عزیزانہ گرامی اگر ایک علی کا ماننے والا یہ فیصلہ کر لے کہ یا میں مر جاؤں گا یا میں مارا جاؤں گا جب انسان یہ فیصلہ کر لے یا میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا یا مار دوں گا کسی کو یا مارا جاؤں گا مجھے اب جینے سے کوئی غرض نہیں عزیزانہ گرامی تو پھر اس کو کوئی فتح سے روک نہیں سکتا فچ حاصل کرنے سے کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا جناب مختار پہنچے عزیزانہ گرامی جناب مختار کوفے پہنچے کہانے کے بعد لوگوں کو تیار کیا روسائے کوفے کو جمع کیا سارے سپاہیوں کو بتانے لگے کہا دیکھو جو میرے ساتھ چلے گا فیصلہ کر کے چلے گا کہ راستہ باق واپسی کا راستہ بند ہے جو جائے گا وہ شہادت کے لئے تیار ہو یا حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو اب ایک مرتبہ پورے کے پورے کوفے کے اندر دوبارہ ایک بدلے کی لہر دوڑی کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے چاروں طرف پورے اعراق میں اعلان کر دیا گیا ہر طرف سے فوجہ جمع ہونے لگیں لشکر آنے لگے کسی طریقے سے سب کے سب کہنے لگے جو بھی جذبہ رکھتے تھے ولایت کا جو محبت کا جذبہ رکھتے تھے سب کے سب جمع ہونے لگے کہ مختار ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ایک مرتبہ خون حسین کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیجئے ہر آدمی آپ کا ساتھ دے گا جناب مختار نے لشکر کو تیار کیا کہا کہ سب سے پہلے ہم نے ہم کوفے کے اوپر حکومت کو قائم کرنا ہے عبید اللہ نے زیاد کو راستے سے ہٹانا ہے کہا ایک مرتبہ سارا تیار ہونے لگا اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے تفصیل میں جاؤں کل میں انشاءاللہ پوری جنگ کو پیش کروں گا کل آخری خمسے کی مجلس ہے عزیز آنے گرامی کل تھوڑا سا وقت لے کی آئیے گا آج میں بات کو تمام کرتا ہوں عزیز آنے گرامی جناب مختار تیار ہوئے اور خط لکھا امام سجاد علیہ السلام کو کچھ ہدایہ بھیجے اور ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں نے آپ کے بابا کے لئے قیام کیا عزیز آنے گرامی ایک نشست میں تین مرتبہ امام نے مختار کا نام لے کے کہا کہا کہ خدا مختار پہ رحمت نازل کرے کہ مختار پہ بار بار نام لیتے جاتے تھے عزیز آنے گرامی معصوم کے یہ جملے تھے کہ جس کی وجہ سے جناب مختار کو تعید خاص حاصل تھے اب میں آخر میں اس سے پہلے کہ مم صاحب کی طرف آنے گرامی ابن نماحلی نے مقدس اردبیلی نے شیخ عبداللہ معام قانی جو بڑے بڑے علم رجال کے ماہر ہیں ابن نماحلی بھی علم رجال کے ماہر ہیں علم رجال تمام علم کے ماہر ہیں لیکن علم رجال میں ان کے کتابیں موجود ہیں شیخ عبداللہ معام قانی عبداللہ معام قانی علم رجال کی پچاس جلدوں سے زیادہ پہ ان کی کتاب علم رجال کی وہ جن کی چوبیس تئیس یا چوبیس جلدوں پہ موجود میں رجال الحدیث ہیں عزیز آنے گرامی بڑے بڑے تمام رجالی جتنے بھی علم رجال کی ماہرین شیعوں کے ان سب کے اقوال کو دیکھ کے آیا ہوں سب نے جناب مختار کے لئے لکھا کہ جو مضمت میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں یا مرسل ہیں یا قابل قبول نہیں ہیں اور جو مدہمیں ہیں وہ سب کی سب قابل قبول عزیز آنے گرامی اب میں سب کی اقوال کو پیش نہیں کر سکتا ہوں مقدس اردبیلی نے اپنی حدیقہ تشیعہ جنگی کتاب ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ خود رسول خدا نے ان سے مطالق حدیث کہی تھی اور یہ صحیح سند حدیث ہے محققے اردبیلی نے یا مقدس اردبیلی ان کو زیادہ مقدس سے کہا جاتا ہے مقدس اردبیلی کی مطالق یہاں تک ہے اب جملے کو بہرحال ممبر ہے احترام پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ جاتے تھے تو حتی جب تجدید وضو کے لیے جانا ہوتا تھا ممبر کے احترام میں ان الفاظیں پیش کر رہا ہوں تو کربلا سے باہر جاتے تھے اس لیے انہیں مقدس کہا جاتا تھا تجدید وضو کے لیے کربلا سے باہر جاتے تھے اور ہمارے علماء نے لکھا کہ ہماری غیبت قبرہ کی جو ایک ہزار سالہ تاریخ ہے تین سو انتیس تری ہنڈرین ٹھونٹی نائن تین سو انتیس ہجری سے غیبت قبرہ شروع ہوتی ہے اور آج آپ لگا دیجئے گیارہ سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے غیبت قبرہ کو ان گیارہ سو سالوں میں دو علماء سے مطالق مسلم ہیں اور چار کا نام لکھا علماء نے کہ جو امام زمانہ کی بارگاہ میں جب چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے سید مہدی بحرول علم کے مطالق اور مقدس اردبیلی کے لیے لکھا کہ امام کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مختار کو آئمہ کی تائید خاص حاصل تھے کہ خود ختمی مرتبت نے ان کے لئے دعا مانگی تھی اب یہ جملے میں پیش کر گیا ہوں حضرت دانے گرامے کتنا اثر ہوگا کتنا خون حسین کا یا امام حسین کی شہادت کا اثر ہوگا رسول خدا کے دل پہ کہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ جملہ حدیقت الشیعہ میں جو میں دیکھ کے آیا ہوں آج یہ مقدس سے بھی لئے کہتے ہیں کہ خود رسول خدا نے کہا کہ ان قریب میرا یہ نواسہ کربلہ میں مارا جائے گا اور پھر کہا کہ ممبرنی ثقیف کہا کہ ایک ثقفی میرے اس نواسے کے خون کا بدلہ ضرور لے گا اور کہا کہ ہر ہر قتل کے بدلے میں ایک آدمی قتل کرے گا ممبر اسلام کا یہ بشارت دینا جناب مختار سے مطالق عزیزانی کرامی تھوڑ تھے اب یہ آخری آخری ایام ہیں مسائب کے دن ختم ہو رہے ہیں تو اس لیے میں مسائب پڑھنے میں بخل نہیں کر رہا جتنا ہو سکے مسائب ہم رو سکے ہیں کل میں بہرحال بہت زیادہ سخف مسائب پڑھا گیا تھا بہت سو لوگ برداشت نہیں کر بھائی تھے بات میں مجھے احساس ہو کہ بات تک لوگ رو رہے ہیں عزیزانی کرامی میں تھوڑا سے جملے سنیں کہ جناب ختمی مرتبت جب جناب سیدو شہدہ کم سن ہیں میں کربلا میں اس سال جو تھا وہاں پہ کچھ انہوں نے ہاتھ سے کچھ تصویریں بنا رکھی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ المیمون جناب سیدو شہدہ کے ذلجنہ کا نام میمون تھا دلدل جناب مختار کے گھوڑے کا نام اور مرتجز بھی لکھا ہے لیکن المیمون جس کے لئے انہوں نے ایک اکس بنا رکھا تھا کہ پورے لشکر نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس دلجنہ کو روک لے اور حاصل کر لے سیدو شہدہ کی شہادت کے بعد تو کہا پورے اس یزیدی لشکر نے حملہ کیا لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں آئے عزیزانی کرامی جب بغیر سوار کے نہیں آئے تو پھر اگر سوار موجود ہوتا تو کیا ہوتا تھوڑا سے سنیے کا زملے بچپنا ہے جناب سیدو شہدہ کا تین یا چار برس کے ہیں مدینہ ہے اور یہی المیمون زلجنہ جسے اور یہ ہم احتراما زلجنہ کہا جنے جس کے پر ہوں کیونکہ خود معصوم سے روایت ہے کہ دو پر نصیب ہوں گے اور جنت موڑکے جائے گا کہ سیدو شہدہ کے لئے کتنا عشق تھا اس سواری کو جملے سنیں گے کہ بچپنا ہے یہ کسی کو سواری نہیں دیتا تھا کسی بادشاہ نے بھیجا تھا یہ کہتا ہے گھوڑا کہ جو کسی کو سواری نہیں دیتا تو پیمبر اسلام نے امیر رومین کو بلایا کہا کہ یا علی آگے بڑھئے ذرا اس پر سواری کر کے سب کو بتائیے سواری دیتا ہے یا نہیں دیتا امیر رومین نے آگے بڑھے اس کے کان میں کچھ کہا وہ بالکل آرام ہو گیا اور اس کے بعد صرف اہل بیعت کو پیمبر اور ان کی آل کو سواری دیا کرتا تھا جناب ختم مرتبت جناب امیر جب بچپن آتا سید شہدہ تین یا چار برس کے ہیں تو جناب ختم مرتبت یہ امیر الممن صرف سواری کیا کرتے تھے المیمون پہ تو ایک مرتبہ جناب سید شہدہ نے ضد کی کہا نانا میں اس پر سوار ہونا چاہتا ہوں عزیز آنے گرامی جو بچپنے میں جناب رسالت میں آپ سے ضد رسالت سے ضد کرے وہ حسین بنتا ہے اب ایک مرتبہ آئے کہا نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں تو پیمبر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے سوار کیا سوار کرنے کے بعد پھر خود ہی پیچھے ہٹے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہا یا رسول خدا کیا کر رہے ہیں آپ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا نواسہ کیسا لگتا ہے ایک مرتبہ چند قدم پیچھے ہٹے اور دیکھنے لگے جب غور سے دیکھنے لگے تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ پیمبر اسلام اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے اتنا مسکرائے بہت خوش ہوئے دیکھے کہ میرا نواسہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے پھر سارے صحابہ کہتے ہیں پھر اتنا زارو قطار روئے رسول خدا اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آپ کی داڑی آنسوں سے بھر گئی کہا یا رسول اللہ ما یبکی کہا یا رسول اللہ ابھی آپ مسکرار رہے تھے ابھی آپ اتنا رو رہے ہیں یا رسول اللہ ما یبکی کس بات نے آپ کو رولایا کہا کل یہی میرا نواسہ ہوگا یہی سواری ہوگی لیکن مدینہ نے کربلا ہوگا اور کربلا کے اندر یہ میرا بیٹا مدد کے لیے بھلا رہا ہوگا یہ بار بار کہہ رہا ہوگا حل میں ناصرین سرنا لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں جائے گا پھر پیمبر اسلام رونے لگے کہا یا رسول اللہ اور کیا ہوگا کہا جب یہ کل مدد کے لیے بھلا رہا ہوگا اس کو یہ بہت بھوکا پیاسا ہوگا پھر پیمبر اسلام نے گود ملیا پیار کیا اور پھر آئیم علیہ السلام سے روایات چھیں خود امیر رومین نے بھی سوال کیا دوسرے لوگوں نے کہ اے حسین جب ایسا ہوگا تو آپ کیا کیجئے گا تو مولا نے کہا بابا میں صبر کروں گا میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا میں صبر کروں گا عزیزانہ کے رامی وقت گزرتا رہا پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جناب سید الشہدہ اپنے زلجنہ سے زمین کی طرف آئے اب میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں پڑنا چاہتا میں نہیں کہنا چاہتا گرے ہیں میں کوئی ایسا لفظ سمار نہیں کرنا چاہتا جس سے کہہ عزیزانہ کے رامی بس ایک مرتبہ پشتے زلجنہ سے زمین کی طرف آئے کیسے آئیں روایت کے الفاظیں پورے جسم میں تیر پیوس ہے جب ایک مرتبہ زلجنہ رکا تو فوراں جناب زینب کبرہ خیمے سے باہر نکال آئے ہیں جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے بی بی فرماتی ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے ایک آدمی وسط میں کھڑا تھا ہمیں پہچان نہیں سکیں میرا بھائی کہاں ہیں پانچ میں امام کی روایت کو مکمل کر دو پھر بی بی کے مصاب کو پیش کرتا ہوں پانچ میں امام فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سید شہدہ پشتے زلجنہ سے زمین پہ گرے آئے تو زلجنہ نے ان کا تواف شروع کر دی اور آوازیں بلند شروع کر دی کہاں مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا امام باقر نے کہاں وہ کچھ کہہ رہا تھا کہاں مولا کیا کہہ رہا تھا کہاں وہ بار بار ایک جملہ دھو رہا تھا الظلیمت الظلیمہ کہاں بار بار ایک ہی بار کہتا تھا وائے ہوئے سمت پہ انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا کہاں اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا کہاں بار بار ایک ہی جملہ دھو رہا تھا کہاں پھر ایک مرتبہ تواف کرتے کرتے اس نے امام حسین کو مخاطب کیا یہ پانچ میں امام کے روایت ہے امام حسین کو مخاطب کیا کہاں مولا کے زلجنہ نے کہاں کہاں اے میرے مولا حسین ایک مرتبہ ذرا حمد کر کے دوبارہ میرے پشت پہ آ جائیں کہا میری پشت پہ آ جائیں میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا بڑے سخت جملے مولا کی یہ پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہا وہ بار بار ایک ہی جملہ دھورا تھا مولا میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچے گا بس ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائیں جب پانچویں امام نے یہ کہا نا تو لوگوں نے کہا مولا امام حسین نے کیا جواب دیا کہا پھر میرے دادا نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہا نہیں تو واپس جالا جا میری بہنوں کو خبر دے دے میری شہادت ہو گئی ہے کہا پھر مولا وہ واپس آیا کہا سوک نامال محمد میں الفاظ ہیں کہا بس ایک مرتبہ زلجنہ کا واپس آنا تھا بار امام کی زیارت نحیہ میں یہ جملے ہیں نا کہ آپ کی بہنوں اور آپ کی بیٹیوں کو کیسے بتا چلا آپ کی شہادت ہو گئی کہا جب آپ کی سواری واپس آنے کے بعد آوازیں بلند کرنے لگی سب کو پتا تھا یہ مولا کا زلجنہ ہے ساری بی بیاں فوراں برق سمحل کے باہر آئیں ایک بیٹی نے کٹی ہوئی لگام میں ہاتھ ڈالا کہا زلجنہ میرے بابا کو کہاں چھوڑایا کہا جناب سکینہ بن تلحسین نے آواز دے کے کہا کہا زلجنہ میرے بابا کو کہاں چھوڑایا ہے پھر ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا سوک نامال محمد میں اطلاع شہادی نے لکھا ہے کہا جناب سکینہ نے سوال کیا کہا یا جواد حل سقیہ ابھی اما تا عطشانہ اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسہ زبا کر دیا ہے بس بھئی پھر بی بی خود ہی جواب دیتی ہے کہتی ہیں تیری لٹکی ہوئی زین اور کٹی ہوئی باغے بتا رہی ہیں میرے بابا اترے نہیں ہیں میرے بابا تیری پوچھ سے گرے ہیں بس بھی کسی بیٹی کو خدا ایسا وقت نہ دکھائے کہ ایک بیٹی اس طرح سے باپ کی سواری کو دیکھے کتنا توڑا پر ہی ہوں گی جناب سکینہ آئیں بھئی جملوں کو میں پیش کروں جناب زینب کی ان آخر جملوں کو پیش کر رہا ہوں اعزی زینب کی رامی میں اگر جناب سید شہدہ کی شہادت نہیں پڑھوں گا صرف دو جملے پیش کروں گا اگر برداشت کر پائیں جناب زینب کہتی جب میں ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلی میں نے محسوس کیا کربلا کی زمین پہ زلزلہ آ رہا تھا کب میرا دل گھبرانے لگا میں فوراں تڑپتی ہوئی باہر نکلی جیسے میں خیمے سے باہر آئے میں ایک تلہ زینبیہ آئے تھے اس کو جیسے تلہ کہتے ہیں تلہ زینبیہ بی بی کہتی ہے میں اس مقام پہ چڑھیں میں نے نشیب میں دیکھنا شروع کیا دیکھا کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے چاروں طرف سے لوگ اسے تیر مار رہے ہیں جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا ہے جسے نیزہ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا ہے بی بی فرماتی ہے چاروں طرف سے لوگ مار رہے تھے کہ میں پہچان نہیں سکی ایک مرتبہ میں نے آواز دے کے پوچھا اَن تَا اخی کیا آپ ہی میرے بھائی ہیں کہ بس یہ سوال کرنا تھا میرے بھائی نے میری طرف پلٹ کے دیکھا کہ یا زینب ارجعی الالخیام زینب خیمے میں واپس چلی جاؤں ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا برداشت نہیں کر پا ہوگی عجرکم اللہ بس میں نے تمام کر دیا بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں دو سے تی منٹ کی چار منٹ کی زحمت دوں گا عزیزانہ کے رامی ایک مرتبہ جناب زینب میں ایک جملے کو پیش کروں جو بڑے بڑے علماء نے کہا ہے وہ کہتے ہیں امام حسن حسن میں بس ایک ہی فرق ہے ایک کے لاشے میں تیر لگے تھے ایک کا لاشہ تیروں پہ بلند تھا عزیزانہ کے رامی امام سجاد علیہ السلام نے آواز دے کہا پھوپی اممہ کیا بات ہے یہ بیبیاں خیموں سے باہر کیوں نکل رہی ہیں جناب امام سجاد کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا نا میری پھوپی نے کہا کہا بیٹا سجاد میں کچھ نہیں بیان کر سکتی میں خیمے کا پردہ ہٹاؤں گی آپ خود دیکھ لیجئے مولا سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میری پھوپی نے خیمے کا پردہ ہٹایا میں نے خیمے سے باہر نگاہ دوڑائی ایک مرتبہ دیکھا ایک نیزے پہ میرے بابا کا سر بلند تھا عجل کمر اللہ عجل کمر اللہ بس بھئی آخر جملے پیش کر رہا ہوں عجل کمر اللہ بس بھئی میں نے تمام کر دیا آخر جملے سن لیجئے گا اس کے بعد میں دعا کروا دوں گا عجل کمر اللہ مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا سر نیزے پہ بلند تھا میں نے فورا ہاتھ میں اصالیہ تازیمن کھڑا ہوا فورا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ حسین بابا آپ کی عظمتوں کو سلام ہو کہا بس ایک مرتبہ خیموں کو آگے لگائی گئی ہر امام نے شام میں غریبوں کو ضرور یاد کیا ہے ہر امام نے جب چھٹے امام کے گھر کو عبد الملک ابن مروان نے آگے لگا دی نا حشام ابن عبد الملک نے جب امام کے گھر کو آگے لگائی تو رات کا وقت تھا روایت کے الفاظ ہے امام اپنے گھر سے باہر نکلے جیسی سہن میں پہنچے نا نہ جانے کیا دیکھا سہن میں بیٹھ گئے زارو قطار رونے لگے ایک خادر نے پوچھا مولا کیا بات ہے کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں نہ گھر کی آگ بجھاتے ہیں نہ گھر سے باہر جاتے ہیں مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی ہے کہا مولا شام غریبہ میں کیا ایسی بات تھی جو آپ کو اس وقت یاد آگئی ہے کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا مجھے دیکھ رہی ہے میں زندہ ہوں سلامت ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن کبھی میری بیٹیاں مشرق سے مغرب بھاگتی ہیں کبھی مغرب سے مشرق کی طرف تیزی سے جاتی ہیں جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی نہ میرے جد حسین تھے نہ عباس تھے نہ علی اکبر میرے دادا سجاد میں ہوش پڑے تھے بس بھی میں نے تمام کر دیا آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے جو جو اولاد کی طرف سے پریشان ہوں پروردگارہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے جن کے اولاد ہے اولاد کے طرف سے کسی وجہ سے پریشان ہے پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ یہ میں نے اولاد کے لیے پہلے دعا کی ہے ایک جملے کو پیش کروں گا میں نے تمام کر دیا بس بیاد جتنا خوصصتہ تھا مختصر میں نے اتنا کر دیا عزیز آنے کی رامی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا میرے ساتھ مل کے آمین کہیے گا پروردگارہ واسہ اس لہذے کا جب سید الشہدہ اپنے بیٹی اور بہن سے ودا کر کے خیمے سے بہار نکلے جب ودا کر کے بہار نکلے نا تو روایت کے الفاظ ہے نظر یمین و شمالہ پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر بڑی حسرہ سے کہا اوہ عباس اوہ علی اکبر میں نے تم سب کو سوار کر آیا تھا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے راوی اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ ایک بہن برقے میں خیمے سے بہار آئیں کہا بھائیہ میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا بہن نے بھائی کا بازو پکڑا سوار کر آیا پروردگارہ لیکن اس جملے کے لئے نہیں میں نہیں یہ زحمت جی پروردگارہ جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں بس بھئی واسہ دے رہا ہوں پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تاجیل فارما جو جو مرادیں سب کی پوری ہوں پروردگارہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں مولا سوار ہو گئے زلجنہ کوئی لگائی لیکن زلجنہ آگے نہیں چلتا جب نہیں نہ بڑھا تو مولا نے کہا کیا تُو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے بھائی میرے بیٹے سب اصحاب سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں بے زبان جانور تھا سر کو جھکا دیا مولا سیدو شہدہ نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک ساڑھے تین برس کی بچی لپٹے ہوئی ہے فوراں زلجنہ سے اترے پروردگارہ ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے اولاد سے ایک مرتبہ سیدو شہدہ نے بہت زور سے بیٹی کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے کے بعد کہا کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے لیکن بیٹی آج جب شام غریبہ میں ماں تمہیں سلائے نہ جہاں سلائے وہیں سو جانا میرے سینے پہ سونے کے زد نہ کرنا کہا بابا گزشتہ برس جمع عراق میں تھا تو وہاں پہ ایک وائن زاکر جہاں پہ بی بی نے ویدا کیا تھا وہاں پہ مسائب پڑھ رہا تھا جملہ کہا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہا بابا آخری مرتبہ مجھے کچھ دیر کے لئے سینے پہ سولا لیں سید شہدہ خاک کربلا پہ لیٹے بیٹی کو سینے پہ لیٹایا بہت زور سے پیار کیا جب دوبارہ اٹھ کے بیٹھی ساڑھے تین برس کی ایک بچی اگر ذہن میں آئے کتنی چھوٹی بچی ہوتی ہے لیکن جناب سید شہدہ کا خون تھا کہا بابا بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بابا آپ بھئی علی اکبر کو بھئی علی اصر کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں بابا مجھے یہ بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے سید شہدہ نے تھوڑی سی خاک لیز اور جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی بس سر میں خاک ڈالنا تھی بی بی تڑپ کے رونے لگی کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے پروردگارہ جناب سکینہ کی ان آنسوں کا واسطہ پروردگارہ بی بی کی کانوں سے بہتے خون کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ نجف و کربلا کی سامر را کی قاظمین کی بلد کی شام کی روضوں کی حفاظت فرما جنات البیت تامیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما بہت سے لوگوں نے کہا خصوص انہیں کسی بچے سے متعلق ہے ایک مومن ہے ان کی والدہ اور آپ کے جو ذہن میں ہوں گے مریض ہوں گے سب کو ذہن میں لکھی آئیے گا میں ایک دعا کا ایک واسطہ اور دوں گا آخری واسطہ دے رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہیں پروردگارہ پروردگارہ واسطہ ہے اس بی بی کا جو کربلا سے لے کے شام تک مسلسل بابا کو یاد کرتے رہے اور جب سفر کے مہینے میں ایک مہینہ ہو گیا نا بی بی کے شہادت کو جب سفر کے سات تاریخ کو یا تیرہ تاریخ کو بی بی کی آخری رات تھی نا تو بی بی نے خواب دیکھا یہ میں نے مقتل کے کتابوں میں پڑھا بی بی نے کیا خواب دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں بی بی نے خواب دیکھا فوراں ترب کے کہا کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا بابا جب آپ چلے گئے تھے نا تو شمر نے مجھے بڑے چماچے لگائے تھے میں نے چچا ابباس کو پکارا لیکن مجھے کوئی بابا لینے نہیں آیا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا تو روایت کے الفاظیں امام حسین نے کہا کہ بی بی میں آپ کو لینے ہی کے لئے آیا آغوش ملیا سینے سے لگایا بی بی کی آنکھ کھل گئی فوراں اٹھتے ہی بی بی نے آوازے کہا امام ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے مجھے گود میں لئے بیٹھے تھے بی بی جناب رواب بھی رونے لگیں جناب زینے سب بی بیاں رونے لگیں جب سب بلند آواز سے رونے لگیں یزید کی آنکھ کھلی کہا کیا بات ہے یہ رات کے وقت میں کیوں رو رہی ہیں کہا پتہ کرواو جب پتہ کیا کہا ایک بچی ہے جو باپ کو یاد کر رہی ہے کہا کون ہے اس کا بابا کہا اس کے بابا کا نام حسین ہے کہا جاؤ جا کے سر دے دو بس بی جن جملوں کے لیے میں نے کہا پروردگارہ جتنے ہمارے مقامات ہیں سب کی حفاظت فرما جب ایک مرتبہ تشت میں سر رکھا نا اور اوپر کپڑا ڈال دیا وہ تشت لے کے آئے جب دور سے تشت آتا دیکھا ساتھ میں چراغ تھا رات کا وقت تھا بی بی نے دور سے تشت کو دیکھا کہا اب مجھے بھوک نہیں ہے جب سے چچا باز گئے میری پیاس بھی بوجھ گئی ہے وہ سمجھ لیتی بی بی سمجھ لیتی ایک مرتبہ کسی نے تشت سے کپڑا ہٹایا بی بی نے ایک مرتبہ بابا کے سر کو قریب سے دیکھا روایت کے الفاظیں تڑپ کے رونے لگیں کچھ دیر تک روتی نے پھر فوراں آگے بڑھی بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک جملہ کا کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے رگیں کٹی ہوئے نہیں تھے بابا یہ کس نے آپ کے رگوں کو کٹا ہے بی بی کچھ دیر تک سینے سے لگا ہے باب کے سر کو کھڑی رہی ایک مرتبہ اچانک زمین پہ گریں امام سجاد نے فوراں سر کو لیا بی بی کو پکڑا کہا پھپی امام میری بہن کو سنبھالنے اس کا دم نکل گیا ہے بس بھئی پروردگارہ اس شام کے زندان میں وہ ایک ماں جو دیکھ رہی تھی اس کے لئے کتنا مشکل ہوگا پروردگارہ جناب الرباب کی اجڑے گوت کا واسہ جتنے ممنونہ تولات کی طرف سے پریشان ہے پریشانیاں دور فرما پروردگارہ امام الزمانہ کے ظہور دیکھنا نصیب فرما بیماروں کے شفائن آیت فرما اسے تزالی کو قبول فرما اسداروں کی زائرین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع علیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین یا حسین یا حسین